بسم الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپیک تو ہمارا جو 1.4 ہے اس کو ہی کانٹینیو کریں گے لیکن جو چیز کریں گے اس میں وہ صفحہ 18 پر ہے اور وہ پروپرٹی ہے جو آپریشن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ہے سیٹوں کے تکاتے کے یونین پروپرٹی ہے خاصیتی تقسیمی Pretty Distributive Property of Inter Section Over Union Off Sets property جناب یہ ہے کہ A intersection over union تو A intersection B union C برابر ہے A intersection B union A intersection C تو اس کو ہم جنابے والا سارے کے سارے سیناریو جیسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں لیا تھے اس کو لے کے چلتے ہیں اور ان کو کور کرتا ہے سب سے پہلا جو سیناریو ہم دیکھتے ہیں وہ بوک والا دیکھتے ہیں اس کے بعد باقی والے سیناریوز کریں گے A intersection B union C برابر ہے A intersection B union A intersection C پہلا سیناریو یہ ہے A B اور یہ C اسی کو میں دوبارہ ایدر بھی repeat کر دیتا ہوں right hand side کے لیے A B C اب بی یونین سی اس کو پہلے نا اندر بریکٹس والی چیزیں solve کرتے ہیں بی یونین سی کیا ہوگا پورا کورا سی اور یہ بی ٹھیک ہے white line اس کا اگر آپ اے کے ساتھ intersection لیں گے نا تو change کرتا ہوں color یہ زیادہ بہتر ہے تو A کے ساتھ یہ والا جو portion ہے A کے ساتھ کہاں intersect کرتا ہے A کے ساتھ کہاں پہ وہ ملتا ہے یہ صرف اس area میں ہے تو آپ کا جو answer ہے وہ یہ area ہے ٹھیک ہے اب جنہاں آپ اس سائٹ پہ آتے ہیں A intersection B کے ہے یہ A ہے یہ B ہے دونوں کا intersection صرف یہ ہے اب A اور C کا intersection کہاں پہ ہے یہ A ہے یہ C ہے دونوں کا intersection اس area میں ہوتا ہے ٹھیک ہے green line ہو گئی اب اس area کا green اور اس کا union کیا ہوگا جہاں پہ دونے areas آتے ہیں تو وہ کونسا ہے یہ area یہ والا جہاں پہ دونوں طرح کی لائنیں آتی ہیں دیکھیں دونوں سائٹوں پہ ایک ہی طرح کی area سے تو آپ نے یہ چیز proof کر دی صحیح ہے اب بک میں سائٹ پہ رکھتا ہوں اور باقی سینریوز دیکھتا ہے A intersection B union C پرابر ہے A intersection B union A intersection C جو سینریو بھی لے رہا ہوں اس میں تینوں کے تینوں میں کچھ بھی common نہیں ہے اور یہ diagram وہی والی رائٹ ہنڈ سائٹ کے لئے A B C اے پلیز یہ کچھ common نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے میں دوبارہ ہی بنا جاتا ہوں ٹھیک اب B union C کہہ یہ بھی اور یہ پورا پورا C دیکھنے B بھی آگیا C بھی آگیا اس کا A کے ساتھ intersection لیں تو کئی نہیں کرتا تو خالی ساتھ آجاتا جواب اس کا خالی ساتھ کدھر آئیں A اور B میں کیا common A intersection B کچھ بھی نہیں خالی ساتھ A اور C میں کیا common کچھ بھی نہیں خالی ساتھ خالی ساتھ کا خالی ساتھ ساتھ union لیں تو خالی ساتھ کچھ بھی جواب نہیں آیا ٹھیک ہے ادھر بھی خالی ساتھ ادھر بھی خالی ساتھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جواب ہے left side جہاں میں نے shade کیا وہ میں نے B union C کیا تو اس کا جواب ہے پورے کا جواب تو خالی ساتھ ہے ادھر بھی خالی ساتھ ادھر بھی خالی ساتھ left hand side right hand side equal پورو اگر چلتے ہیں A intersection B union C A intersection B union A intersection C اچھا جی یہ A ہے یہ B ہے اور یہ C ٹھیک ہے جی یہ میں ادھر بھی repeat کر دیتا ہوں A B اور یہ C بھی اچھا اچھا اسے B union C کیا ہوگا B اور C union خالی ساتھ ہوگا نا یہ خالی ساتھ کیونکہ کوئی بھی چیز common نہیں اس کا خالی ساتھ کا A کے ساتھ intersection لیں A intersection خالی ساتھ تو وہ خالی ساتھ ہی ہوگا کیونکہ B اور C کے کا کوئی sorry غلط کہہ رہا ہوں let me go back okay B union C لیں intersection لیں میں غلط کر رہا تھا میں B intersection C کے ساتھ کو explain کر رہا تھا B union C کیا ہوگا یہ پورا کا برا B اور یہ پورا کا پورا C اب A کے ساتھ intersection لیں اس کا تو وہ area ہوگا نا کہ جہاں A B موجود ہے تو صرف یہ آئے گا ٹھیک نا یہ B اور C اب یہ area یہ والا اور یہ والا کہاں A کے ساتھ intersect کر رہا ہے تو صرف اتنے اسے میں کر رہا تو یہ آپ کا جواب آگیا ٹھیک ہے اب ادھر واپس آئیں A intersection B کیا یہ والا portion A intersection C کیا A C کوئی intersection نہیں ہے intersection نہیں ہے کوئی چیز کا عمل نہیں ہے خالی set ہے تو اس area اب یہ کے دونوں کا union لینا ہے کہ اس کے جواب کا جو یہ area اور اس کے جواب کا خالی set خالی set میں کوئی area نہیں ہے ان کا union لیں گے تو وہ کیا آئے گا یہ area آئے گا اس area کا کسی area کے ساتھ خالی set union لیں تو یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں دونوں طرف جواب برابر ہے یہ جیسا area area لاز آپ نے ثابت کر دیا کہ left and side and side equal ہیں اگلا والا scenario دیکھتا ہوں اس پہ جناب یہ دیکھ یہ ہمارا a ہے یہ ہمارا b ہے اور c جنب a کے ساتھ کچھ چیزیں common رکھتا یہ a آگیا یہ b اور c اب b union c کیا ہوگا یہ b اور c دونوں میں کوئی چیز common نہیں لیکن union ہے تو اس کا انتلاب یہ ہے کہ پورا کا ب سات ادھر سے پورا پورا کا سات اب ہی جو white line والا area یہ a کو کہا intersect کرتا اس area میں کرتا a a boundary یہ ہے تو اس میں یہ area آگیا اور یہ area آگیا تو جس سوال کا جواب ہے یہ والا area جہاں white green line ہیں اور یہ area جہاں white green line ہیں ٹھیک ہے یہ چلتے ہیں a intersection b کیا ہے چونکہ b a intersection b b b ہوگا a intersection c کیا ہے یہ a ہے یہ c ہے یہ intersection ہے دونوں کا union لینا ہے یہ area بھی آئے یہ بھی آئے تو وہ کیا area آتا آگیا ہوگا نا اس کو بھی لیں اور اس کو بھی لیں یہ جواب تو ادھر بھی آیا ہو ہے یہ دیکھ دائزہ آپ نے ثابت کر دیا کہ left hand side right hand side equal equal ہے آج یہ سینیریو ہے ہمارا اس میں یہ a یہ b اور سینیریو یہ سینیریو سینیریو اور یہ سینیریو بی یونین سینی کو دیکھتے ہیں بی یونین سینی کیا ہوگا یہ بی اور یہ سینی دیکھ ہے یہ اب a کے ساتھ یہ جو area جس white line ہے اس کا a کے ساتھ intersection کا ہے اب چونکہ a یہ ہے صرف اس intersection صرف اس ہی area سے ہوگا اس کے ساتھ نہیں ہوگا یہ area کیا ہے اس کے 20 set ہے جواب 20 set ہے میں اس area کو highlight کر دیکھتا ہوں یہ ہے اب ادھر a intersection b کیا ہوگا b بی اس کے اندر ہے a intersection c خالی set کوئی area نہیں اس خالی set کا یعنی area کے ساتھ تجواب union ہے پھر یہ area آئے گا پھر بھی دیکھ لیں بی set دونوں صورتوں میں ایک area آپ نے ثابت کر دیا اچھا یہ scenario ہے یہ کچھ ایسا ہے یہ a a b c a b c اب b union c ہے b set اور c set یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کا a کے ساتھ intersection line white area جو a a intersection a 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 graph and a a a a a a a a a intersection b a a a a a a اے انٹرسیکشن سی کیا ہے جی اب اے انٹرسیکشن سی لینا اب اے یہ ہے اور سی یہ ہے دونوں کے درمیان کوئی چیز کامل نہیں یہ اے ہے اور یہ سی ہے یہ خالی سٹ ہے خالی سٹ کا اس کے ساتھ یونین لیں گے تو یہ ایریا جواب آئے گا یہ والا اور یہ دونوں کے ایسیز میں ایک دیسے ایریا سے ہیں حضرت آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا اب دو سینریو اور رہ گئے اس سینریو میں ایسا ہے کہ یہ اے یہ بی اور سی کا دونوں کے ساتھ کامل ہے کچھ نہ کچھ اور یہی سینریو میں در ریپیٹ کرتا ہوں اے بی سی اب بی یونین سی کی ہے یہ آپ کا بی ہے یہ آپ کا سی ہے تو بی یونین سی کی ہے جہاں پورا کا پورا بی آئے اور سی یہ ہے نا جہاں پورا کا پورا سی آ جائے اس کا جب آپ اے کے ساتھ انٹرسیکشن لیں گے نا یہ وائٹ ایریا اے کے اندر یہ وائٹ ایریا اے کے ساتھ کہاں انٹرسیکٹ کرتا ہے یہ آپ کا اے ہے تو انٹرسیکٹ کہاں کرتا ہے یہاں کرتا نا اسے یہاں بھی کر رہا ہے اس کے اندر بھی کرے گا یہ ٹھیک ہے تو آپ کا جواب بیسکلی کیا آ رہا ہے یہ بی کا ایریا پھر یہ کچھ ایریا پھر یہ یہ پھر یہ اور پھر یہ ایریا ٹھیک ہے کدھر آتے ہیں اے انٹرسیکشن بھی ایک ہے بھی آئے گا نا صرف تو بھی اس کے اندر ہیں اب اے انٹرسیکشن سی کیا ہے یہ اے یہ سی دونوں کا انٹرسیکشن یہ آگیا اب وائٹ لائنہ والا اور یلو لائنہ والا ان دونوں ایریا اس کا یونین لینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ایریا آگیا جب وہ دونوں کا ایریا آیا تو کلر میں چوز کر لوں یہ لیتا ہوں تو وہ کون سا ایریا آ رہا ہے یہ ہی آ رہا ہے جو کہ وہی ایریا جو اس کیس میں آیا تھا لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ لیفٹ ہینڈ سائٹ وائٹ ہینڈ سائٹ کے ایکول ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ کے لیفٹ ہی لیفٹ ہینڈ سائٹ کے لیفٹ ہینڈ سائٹ کے لیفٹ ہینڈ سائٹ کیا رہا ہے جس میں یہ اے یہ بی اور اسکندر سائٹ سائٹ کیا رہا ہے اب جناب بی یونین سی کیا ہوگا بی اور سی کا یونین چونکہ سی بی کے اندر ہے تو بی یونین سی پورا کا پورا بی آجائے گا اس کا اے کے ساتھ انٹرسیکشن لیں اب چونکہ یہ سارا ایریا ایک اندر ہی آتا ہے تو وہ دوبارہ سے یہی ایریا واپس آجائے گا یعنی کہ جواب آپ کا بیسی کے لیے بی سیٹ ہی آتا ہے ٹھیک ہے ادھر آجائیں اے انٹرسیکشن بی کیا ہوگا بی ہوگا کیونکہ بی اس کے اندر ہے اے انٹرسیکشن سی کیا ہوگا سی ہوگا صرف اب سفید لائنوں کا اور گرین لائنوں کا اگر آپ یونین لیں گے تو وہ کون سا ایریا آئے گا پورا کا پورا یہ یہ ایریا آ جائے گا جو کہ ایکچولی آپ کا بی سیٹ ہی ہے تو یہی ایریا ادھر بھی آیا تھا ہم پہلے کہہ چکے ہیں دونوں کیسز میں جواب آپ کا بی سیٹ آتا ہے لہذا آپ نے ثابت کر دیا کہ لیفٹ انڈ سائیڈ رائٹ انڈ سائیڈ کے ایک ویل ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکسرسائز کریں گے 1.5 میرا خیال ہے اسلام علیکم